سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم مکی آرطر نے سب سے پہلے اشتلیا ٹیم کو تباہ کیا اور اس کے بعد پاکستانی ٹیم کو تباہ کیا شیئر بختر نے مکی آرطر کو شدید تنقید کا نشانہ بنا دیا ہے مزید تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے حضب رہوائے تمام دوستوں سے بس ایک ہی درخواست ای چینل کو سبسکرائب کرے بیل آئیکن کو دبائے اور اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرے شیئر بختر کا کہنا ہے کہ مکی آرطر نے اشتلیا کے بعد پاکستان کرکٹ کو بھی تباہ کر دیا لہٰذا جدید کرکٹ کو سمجھنے والے لوگ سامنے لائے جائے سابق ٹیس کرکٹر شیئر بختر کا کہنا ہے کہ پاکستان کو ورلک اپ میں چوٹی غلطیوں کا بڑا خمیادہ بکتنا پڑا ہم تین سیریز میں شکستوں کے بعد بیگا ایمڈ میں شریک ہوئے تھے اگرچہ انگلین ڈیزلین اور جنوبی افریقہ جیسے ٹیموں کو ہرایا لیکن میم کا اختصام مایوس کن رہا اس تنڈیز کے خلاف باری شکست کا بڑا نقصان ہوا انہوں نے کہا کہ ہیڈ کوچ مکی آرطر جنوبی افریقہ کے بعد اس ٹیلوی کرکٹ میں مسائل کا سبب بنے انہوں نے پاکستان کرکٹ کو بھی تباہ کر دیا بیتری کے بجائے مسائل پیدا ہوئی شوئے بختن نے کہا ہے کہ اگلے ورلک اپ کی باتیں کرنا کے بجائے ایک ایک سیریز کی تیاری کرے بیٹنگ میں دلیری اور سٹرائک ریپ بہتر بنانے کی ضرورت ہے پچاس آورز کی انگز میں بھی کئی مرحلے ہوتے ہیں ان کے مطابق کہنے کا ہنر سیکھنا پڑتا ہے معاملات میں درستگی کے لیے جدید کرکٹ کو سمجھنے والے لوگ آگے لائے جائے کومی کرکٹ ٹیم کے سابق ہیٹ کوچ وکار یونس نے کہا ہے کہ ہر کرکٹر کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے لیکن میرے خیال میں محمد عفیس کو اب ریٹر ہو جانا چاہیے سابق پیسر نے کہا ہے کہ شوئے بختر کی پاکستان کرکٹ کیلئے بڑی خدمات رہی ہے انہوں نے طویل کیریر کے دوران کئی بار یادگار کرکٹ کی پیش کی بیرحال ہر کرکٹر کو ایک نہ ایک دین کہنا پڑتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ محمد عفیس کی عمر بھی اب 49 سال کی قریب ہو چکی ہے پاکستان کو ورلڈ ٹی ٹوینٹی دوزر بیس پر آئندہ چیمپنن ٹروفی کے لیے نوجوان کی لائلیوں کو تیار کرنا چاہیے بابر آزم امام ملک حارس ویل اور شانشاہ آفریزی تیزی سے انٹرنیشنل کرکٹ کے تقاضیوں کو سمجھنے جا رہے ہیں جبکہ دوسرے جانے شوئے بختر کا کہنا ہے کہ اگر پاکستانی ٹیم کو آگے جانا ہے اور چاہتی ہے کہ آگے جا کر پاکستانی ٹیم کامیابیہ حاصل کرے تو انہیں دیلیر، نڈر اور بہادر کی لائلی کو ٹیم میں شامل کرنا ہوگا تو دوستے جی شوئے بختر وکار یونس اور میکی آرتر کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی اپ ڈیٹ کے مطالق اپنی رائے کے ظہار کا مٹس بوکس میں ضرور دے